فِي الْقَلْبِ مَشَاعِرُ اُخْفِيهَا قَدْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا لڑائیں ہو جاتی ہے انسان ہے نا مزاج کا اختلاف ہے اس کو ایک بات اچھی لگتی ہے آپ کو دوسری بات اچھی لگتی ہے یا اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں ہے آپ کو ایک بات سمجھ میں آگئی بہت سی پہت سیouveیٹیز ہے لڑائی ہونے کی تو یہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے آج تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں کیوں ایکسٹینڈ کرنے ہیں مطلب سننا میں آتا ہے جی چالیس سال ہو گئے ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی اور ایسے بتاتا ہے نوابوں کی طرح بتاتا ہے ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی اور بھائی یہ ہم بھروا دے گا تمہیں ہم نے ان کے گھر کا کھانا نہیں ہم نے نمک نہیں کھایا بھائی یہ فضول کی نوابی اپنے بات رکھ اللہ کو نہیں چاہیے ایسی تمہاری عبادتیں جائیں سائیڈ میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں نہیں تمہارے معاملات سیٹل نہیں یا کہ تم اپنے بھائی سے بات نہیں کی بھی تین دن سے آرہ بات نہیں کرنی خلاص چوتے دن جائے سلام ضرور کرنے آپ نے چاہے ہلکہ پھلکہ ہی ہو سلام ضرور کرنے آپ نے اپنا جو اعتجاج ہے وہ آپ ریکارڈ کرنا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ بہن بھائیوں نے بات نہیں کی اور اگر اس سے بڑا جرم اگر بات کرنے کی اٹرنڈ کی ہے یہاں پہ یہ فیرون کی نسل چلتی آرہی ہے اور عجیب سا ایک سریعہ ڈلا کر بات نہیں کرنی کیوں بھائی غلطیاں ہوتی ہیں سوچیں اللہ تعالی آپ کے ساتھ ایسا کرے گناہ تو ہم سے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں انسان کے اب آپ تابہ کریں اللہ تعالی بولے نہیں بھائی میں نے معافی نہیں کرنا کیسے لگے گا انسان اللہ تعالی بولے میں نے معافی نہیں کرنا قیام بھائی کے دن جائے تو اتنی توبہ استغفار کی تھی توبہ بھی سودوہ پڑھتے تھے اور صدقہ خیرات بھی کیا گناہوں کے بعد نکیہ بھی کر دی سب کچھ کیا اینے بیس اللہ معاف نکیے کیوں پہ تم نے معافی کی تھی وہ بڑی اچھی روایت ہے نا کہ زمین والوں میں تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا جب آپ یہ الیمنٹ رکھو گے نا کہ بھئی جب مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے اب اگلوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں اگلا ظلم و زیادتی عدعوتیں کر رہے ہیں میں تم معاف کر دو اللہ تعالیٰ نے رشتے دیئے تو یہ نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑتا ہے نعمت اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنے بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے تو اس کا وہ اظہار کرتا ہے اس کا وہ برکتا ہے اس کو وہ اپنے لائف کے امیل لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رشتے دیئے ہیں تو ان کو بڑتا ہے ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائے میں نے روٹین لکھیں چلے سال میں ایک دفعہ بڑی ایک چینڈٹ فیملی ہے کوئی امی کے جاناں وہ خالہ کی کوئی تھی اپنا ایک چارٹ بنائے پورا کہ بھئی ان سے میں نے اس ٹائم ملنا ہے کچھ نہیں چھے سالے ملنا ہے کچھ نہیں فون آگیا اب تو واتس ایپ آگیا اب تو فیس بک آگیا اب تو آوڈیو میسیج لکھنے کا بڑا مسئلہ ہے ہاتھ پاؤں کٹینے کوئی مسئلہ نہیں ہے ناک سے ریکارڈ کر کے آوڈیو بھیجنے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ٹیکنالوجی بہت آگئی ہے لیکن بات ہی کہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کبوتر کے اندر بھی خط لگا کے بھیج دیتے ہیں جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا سامنے بیٹھے ہوئے ان میں سے لگے گا ایک فیرون بیٹھا ہوا ہے دوسرا نمرود حامان بیٹھا ہوا ہے کیبارکی اور ایرگنز کے جنہ بینچ مارک بیٹھے ہوئے بات ہی نہیں کرنی میں اس شادی میں نہیں جاؤں گا جس شادی میں وہ آئے گا کیا الفاظ ہیں یہ کیا ڈرمہ نہیں ہے اللہ کا قبر میں نہیں جانا کیا اللہ کو کیا جوال نہیں دینا اللہ کے سامنے حاضرین ہی نہیں دینا اپنے عمال نہیں دکھانے اپنے گناہ نہیں بخشوانے جب تم کسی کو نہیں بخش سکتے تو اللہ ساتھ انہیں ایسے بخشے گا